موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم welcome back to my another vlog تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور خیریت سے ہوں اور آج کا vlog جو ہے اس کا سٹارٹ میں جو ہے وہ صبح صبح ناشتے کے ٹائم سے کری ہوں تو یہاں پر پہلے جو ہے وہ میں آٹا گون رہی تھی کیونکہ آج آٹا ختم ہوا تھا تو آٹا گون کے تھوڑی دیر اس کو ریس دینا پڑتا ہے تاکہ پھر اس کے بعد یہ جگہ پہ آج ہے اور پھر جو ہے وہ پراتے وغیرہ ڈالوں تو اس لیے جو ہے وہ میں جب اٹھینا تو صبح میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ آٹا وغیرہ گون کے تو رکھ دیا سائٹ پہ تاکہ جو ہے یہ اپنی جگہ پر آج ہے تو آج جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کام تھے تو آج اصل میں عید کی وجہ سے جو ہے نا وہ ذرا ڈیپ کلیننگ ذرا صفائی بھی کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ کچن کی جو ہے نا وہ بھی مینج کرنے تھے سارے مسالے وغیرہ دبوئے ان کا سارا کام وغیرہ کرنا تھا اور ابھی تو میں نے آگے اور بھی فریج وغیرہ بھی صاف کرنا ہے وہ تو ابھی کچھ سٹارٹ کیا ہی نہیں ہے اصل میں میں پہلے جو ہے نا وہ پچھلے ایک دو دن سے میرے گھر چلی گی تھی کیونکہ ظاہر ہے سمر ویکیشنز تھی چھوٹیاں ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو پتہ جانا ہوتا ہے تو وہاں پر چلی گی تھی واپس آئی تو گھر کا بہت زیادہ کام پڑھاوا تھا جو کرنے والا تھا تو پینڈنگ تھا تو میں نے سوچا چلو آپ جو ہے نا آہستہ آہستہ بین دنوں گھر ہوں تو آرام سے جو ہے نا سارا کام جو ہے وہ اس کو اپنے نا ہاتھ میں کر لیتی ہوں تو یہاں پر جو ہے وہ میں پہلے جب آج ویسے بھی سنڈے تھا تو سنڈے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو بہت زیادہ تفسی روٹین ہو جاتی ہے مرلوب سب گھر ہوتے ہیں تو کام بھی اپنے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو ناشتہ بھی جو ہے وہ مجھے پروپر جو ہے وہ بنانا پڑتا ہے تو ناشتے کا جو ہے وہ پورا اتمام کرنا پڑتا ہے کیونکہ سب گھر میں ہوتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ جی اچھا ناشتہ ہو جائے اور میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے سنڈے میں نا پہلے میں کہتی ہوں یہ لوگ سب سوئے رہے ہیں بے شکر دیر تک سوئے رہے ہیں میں اپنے کام وغیرہ ختم کرلوں جب یہ اٹھیں تو پھر وہ ناشتہ اور کھانا دن کا جو ہے نا وہ ایک ہی ہو جائے تو بس اسی طرح میں نے آٹا وغیرہ گون کے اپنے کام وغیرہ ختم کرنا شروع کر دیا تھے کہ ابھی سب سوئے میں اظہان بھی سویا ہوا تھا تو پھر وہ اٹھے گا تو فوراں سے ناشتہ مانگتا ہے تو پھر میں نے کیا کیا کہ آٹا وغیرہ کرنے کے بعد میں نے شیک بنا کے یہ بھی میں فریج میں رکھ دیتی ہوں جگ میں بنا کے نا کہ جب اٹھے گا تو سب سے پہلے شیک دے دیتی کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر میں اس کو کھانے کے ساتھ ناشتے کے ساتھ شیک وغیرہ دوں نا تو وہ نا پھر اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اور وہ جو ہے نا وہ ناشتے اچھے سے نہیں کر سکتا تو اس لئے میں ناشتہ بنانے سے نا پہلے شیک بنا کے سب کو ایک گلاس دے دیتی ہوں اور اس کے نا پانچ دس منٹ جب تک مجھے ناشتہ بنانے میں جتنا بھی ٹائم لگتا ہے پھر ناشتہ آ جاتا ہے پھر حرام سے سب ناشتہ کر لیتے اور اگر ناشتے کے ساتھ اس کو شیک بھی دوں نا تو وہ پھر شیک کا گلاس پی کے کہتا ہے بس میں نے اب ناشتہ نہیں کرنا تو مجھے اس طرح سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے کہ اس نے کوئی ہیلڈی سی مطلب کچھ کھایا نہیں ہے یہ تو لیکوڈ سی چیز ہوتی ہے تو پھر اس لئے میں جو ہے نا وہ شیک وغیرہ پہلے بنا کے اس کو دے دیتی ہوں تو بس آج جو ہے نا وہ جلدی جلدی میں سارے کام کر رہی تھی کیونکہ سنڈے بھی تھا اور میں نے جو ہے وہ جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں اب آہستہ آہستہ سے جو ہے نا وہ ذرا ڈیپ کلیننگ وغیرہ گھر کی کر رہی تھی تو سارا کام جو ہے وہ اپنے ہینڈ آور کر رہی تھی کہ چلو ظاہر ہے جب تک آپ کے ہاتھ میں کام نہیں ہوگا پھر آپ کو مسئلہ ہی لگا رہتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ کام کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہر طرف آپ کو بکھیڑا پڑھا ہوتا ہے کہ گند اور یہ وہ اس طرح تو عید سے پہلے میں نے سوچا سارے جو ہے نا وہ جو گروسٹری کی چیزیں تھیں جیسے مسالے وغیرہ وہ سب بھی میں اپن کے ڈبوں میں ڈال لوں اور وہ بھی سارے کام کر لوں تو کل جو ہے وہ میں نے جو ڈبیں لیے تھے وہ میں نے واش کر کے اندر سے رکھ دیا تھے کہ وہ کوئی پتہ نہیں ہوتا نا جرہ سیم بغیر ہوتا ہے تو اس کو بھی واش کر کے ڈرائے ہو جائیں گے تو نیکس ٹی میں اس میں سارے مسالے وغیرہ ایٹ کروں گی تو وہ میں نے رات میں سارے جو ہے وہ واش کر کے ان کو ڈرائے ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا آج میں ان میں سارے مسالے وغیرہ بھی بھر لوں گی سارے اور جو مسالوں کا خانہ ہے نا جس میں جس خانے میں میں نے سارے اپنے وہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں وہاں سے نا ساری جو ہے وہ میں کروں گی آج ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈال لوں گے تو ابھی تو یہاں پر جو ہے وہ صبح کا ہی ٹائم تھا تو ابھی پروپر طریقے سے جو ہے وہ کام میرا ختم نہیں ہوا تھا کچن میں بھی آپ کو ذرا گند وغیرہ نظر آ رہا ہوگا کیونکہ ابھی میں جب اٹھی تھی نا تو بس میں نے پہلے آٹا گونہ شیگ وغیرہ بنایا اور اس کو ڈال کے فریج میں رکھا اور یہ وہ رات کے جو میں نے جو ڈبے وغیرہ تھے نا واش کر کے رکھے ہوئے تھے ڈرائی ہونے کے لیے تو وہ ڈرائی ہو رہے تھے اور ساتھ میں نے چائے وغیرہ بناانے کے لیے رکھ دی تھی اور اب جو ہے نا وہ میں پہلے سارے برطن وغیرہ گٹھے کر کے نا جو تھوڑے بوتے تھے وہ میں پہلے واش کر رہی ہوں سارے فریج سے بھی جو کوئی سالن وغیرہ کے ڈونگے یا جو چیزیں تھیں وہ ساری میں نے نکال لی خالی کی اور فریج کو بھی تھوڑا سا ہلکا کیا ابھی میں نے فریج واش نہیں کیا تھا اس کو پروپر واش کرنے کی ضرورت ہے ابھی میں نے صرف اس میں کوئی ایکسٹرا جو بچ جاتے ہیں کھانے سالن چیزیں جو تھی وہ ربے پلیٹوں میں جو پڑی ہوئی تھی وہ نکالی اور پھر وہ برطن وغیرہ واش کیے پھر یہ راہ اس دن شکر لے کر آئے تھے میرے ہزبن پراتے کے اوپر گھی اور شکر ڈال کے صبح ناشتے میں لیتے ہیں تو بس وہ شاپر میں ہی پڑی ہوئی تھی تو دو تین دن سے تو ایسے ہی جوز کر رہی تھی وہ ہی اٹھا کے دونگا لے جاتی تھی اس سے ڈال دیتے تھے پھر اب یہ ایک میں نے وہ نکالا تھا باول سا یہ کنٹینر سا ہے اس میں میں نے ڈال دیا میں نے کہا چلو اس کو جدر بھی رکھوں گی نا تو وہاں اس میں کوئی پیلیاں چونٹیاں یا اس طرح کی چیز وغیرہ نہیں ہوگی تو بس رام سے جب چاہیے ہوگا وہاں سے ہم یوز کر لیں گے تو وہ کر رہی تھی اور ساتھ میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ سب اٹھنا شروع ہو گئے تھے تو میں نے کہا چلو اب میں نا باقی کام بعد میں کروں گی میں رام رام سے پراتھے وغیرہ ڈالنا شروع کر دوں تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے پراتھے وغیرہ ڈالنا بس سٹارٹ کر دیا تھا تو اب ناشتہ بنانے لگی تھی تھوڑا سا ہیوی بنا دیتی ہوں ذرا پراتھے وغیرہ ویسے تو بریڈ جیم اور یہ وہی سب چل جاتا ہے لیکن اس طرح جب گھر میں ہوں سب تو پھر پراتھے وغیرہ بناتی ہوں تو یہاں میں بنا رہی تھی تو ازہان آ گیا اس نے کہا میں بھی بناوں گا وہ لاسٹ اللہ جو پراتھا رہ گیا تھا اس کی جو ہے وہ تباہی کرنے کے لئے وہ آ گیا تھا اتنا ان بچوں کو شوک ہوتا ہے آٹے میں اور ہشکے میں اور ان چیزوں میں ہاتھ ڈالنے کا اور میں اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا بھی تم نے جتنا کام کرانے کرالو جب تمہاری عمر آئے گی نہ کام کرنے والی تم جان چھڑا کے بھاگو گے تو بس یہ میں نے ناشتہ لے گی تھی ہم نے ناشتہ آرام سے بیٹھ گئے تھے سلی سے ناشتہ کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ میں نے مشین لگانی تھی میں نے کہا چلو باقی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے نا مشین لگا دو وہ جب تک چلتی ہے بولتی ہے اس میں سے جب کپڑے نکالنے کی باری آئے گی تب تک جو ہے وہ میں کرلوں گی اور ایکسٹرا کام بھی کرلوں گی اب یہاں پر میں نے مشین لگانی آئی تھی تو میں نے کہا چلو ساتھ میں جو ہے نا وہ میں پوچھا بھی لگا لیتی ہوں گھر سے باقی سارا ماشاء اللہ گھر بالکل میں نے ایک دن پہلے اچھے سے ساری صفائی سترائی کر لی تھی گھر صاف تھا لیکن بس مجھے جو ہے نا وہ جب تک پوچھا نہ لگا ہو تو سلی نہیں پڑتی ہے تو میں اب یہاں پر اور ایک یہ ہوا تھا کہ یہاں چائے لے کر جاتے ہوئے نا میرے سے تھوڑی سی چائے گر گی تھی روم میں جب میں ناشتہ لے گی جاتی تو تھوڑی چی چائے گر گی تو ادھر سے بھی مجھے اوپر سے کچھ مارنا تھا کپڑا گھیلا کر کے تو میں نے کہا چلو پوچھا ہی پورے گھر میں مار دیتی ہوں اس سے گھر بھی صاف ہو جائے گا تسلی بھی رہ گی اور جو ہے وہ ہتم ہو جائے گا ویسے آج میں نے سوچا تھا کہ سنڈے والے دن میں نہیں کروں گی صفائی وغیرہ کیونکہ سب بچے بھی گھر ہوتے ہیں سارے گھر ہوتے ہیں پاؤں لگتے ہیں تو پھر مجھے جو ہے نا وہ جب یہ لوگ پاؤں لگاتے ہیں گھن ڈالتے ہیں تو مجھے ویسی خام خواست ہے غصہ آنے لگ جاتا ہے میں کہتے ہوں کہ میں نے اتنی محنت سے صفائی کی اور آپ لوگ پاؤں لگا رہے ہو لیکن پھر میں نے کہا کہ چلو کوئی نیا وہاں چائے گیری ہے مجھے صاف تو کرنی ہے تو میں اس طرح کرتا ہوں پورے گھر سے بس پوچھا ہی لگا دیتے اور ڈرسٹنگ کر دی پوچھا لگا دیا اور گھر بھی میں نے اچھا تھا ماشاءاللہ صاف کر دیا یہ ڈرائنگ روم میں میں نے ایک دو دن پہلے صفائی کر کے اس کے بھی ڈرسٹنگ وغیرہ کر کے صوفوں پہ چادر کور ڈال دیتی ہوں کیونکہ ہمارے ادھر بہت سیدھا دھوڑ آتی ہے اتنی مٹی اور دھوڑ آتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے تو سارے صوفوں کا جو ہے نا وہ کپڑا گندہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر ہمارا یوز بھی کم ہوتا ہے تو میں نے کہا چلو اس پر جو ہے نا چادریں وغیرہ دال دیتی ہوں جب کوئی آتا ہے تو بس اس سے پہلے پھر ہم لوگ اٹھا دیتے ہیں تو باقی تو آپ نے دیکھ لیا ماشاءاللہ سارا گھر میں نے صاف سترا کر لیا ہے اور اس کے علاوہ آپ جو ہے نا وہ یہ ڈراز پہ آگی تھی جو میں نے خانہ صاف کرنا تھا مسالوں والے والا خانہ تھا میرا وہ والا میں نے صاف کرنا تھا تو وہ صاف کرنے کے لیے آگی تھی تو بس پہلے والے جتنے مسالے جو تھے نا وہ میں خانے سے نکال رہی تھی اور اس میں سے کپڑا وغیرہ مار کے سارے میں نے خانے پہلے اچھے طریقے سے صاف کیا ابھی میں نے پورے سب خانے نہیں کچن کے صاف کیا بھی تو ایک ایک کر کے میں کر رہی تھی کیونکہ اگر میں نے سارے ایک دم کرنا شروع کر دیتی تو پھر میں بہت زیادہ تھک جاتی اور باقی کھر کے کام کھات کھانا یہ وہ وہ بھی دیکھنا تھا تو پھر اس لیے نا ایک ایک کر کے میں نے سوچا ایک ایک کر کے کروں گے تو میرے جو ہے نا ابھی کافی دن ہے یہ تک تو میرے سارے پروپر خانے وغیرہ صاف ہو جائیں گے اور میرا کام بھی جو احسان ہو جائے گا سب سے زیادہ ضروری یہی والا خانہ تھا کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ سارے مسالے وغیرہ رکھنے تھے تو مسالے اور اس طرح کی چیزیں تھیں جو ضرورت کی ہوتی ہیں اور ختم بھی ہوئی تھی کافی زیادہ ایسی چیزیں تھیں جو ڈبوں میں دوبارہ سے ریفل کرنی تھی تو میں نے کہا چلو ایک تو ساتھ میں ان کو ریفل بھی کرلوں گی کیونکہ جب کھانا بنانے سالن بنانے کھڑے ہو اور جو بھی چیز اس میں کم ہوتی تھی تو وہ دوبارہ ڈالنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا ایسے اپنے سر پہ بوجھ لگتا تھا کہ یار اب یہ دوبارہ یہ خانہ کھولیں گے ادھر سے نکالیں تو میں نے کہا چلو آج سارے جو ہے نا پروپر طریقے سے میں کر لیتی ہوں تو یہ ایک باسکٹ میرے پاس پڑی تھی نا ایکسٹرا جتنے بھی یہ جو ڈبے والے مسالے بریانی مسالہ کسٹرٹ پاورڈر ایسی چیزیں تھی انہوں نے سب سے زیادہ جگہ لیوئی تھی اور سب سے زیادہ گند انہوں نے کیا ہوا تھا تو میں نے ان کو ایک باسکٹ میں ڈال دی اور جو ایک سپائی دی تھی ان کو نکال کے پھینک دیا اور ان کو جو ہے میں نے کر دیا اب یہ میرے سارے جو ہیں وہ مسالے وغیرہ ڈال رہی تھی بھر بھر کے زیرہ سوکہ دنیا میں نے کہا بھی تو فیلال ان کو ایک بوتل میں بھر کے رک دوں نا پھر میں نے ابھی ان کے لیے سوچا یہ تھا کہ آگے نا عید کے لیے میں نا مسالے وغیرہ بنا کے رکھوں گی جیسے گرم مسالہ بریانی مسالہ یہ وہ تو وہ میں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ جب بناوں گے آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی لیکن ابھی میں نے صرف کام کو سمیٹنے کے لیے ان کو ڈبوں میں بھر دی اب جب میں جب بنانا ہوگا تو میں ان ڈبوں سے نکال لوں گی اور یہاں پر جو ہے وہ کالی مرچے میں ہے لے کر آتے گول والی مطلب جو وہ پوری ہوتی ہے وہ والی مرچے کالی لے کر آتے تو میں ان کا پاودر خود گھر میں بناتے ہوں کیونکہ جو بزار کا پاودر لو نا وہ اتنا زیادہ سٹرانگ نہیں ہوتا جتنا یہ والا اچھا ہوتا ہے میکرونیز یا اس طرح کی چائنیز لشیز میں ڈالنے کے لیے نا یہ بڑا اچھا ہے اس کا جو خود گھر میں پاودر بناو وہ بڑا اچھا ہے اس کا تھوڑا سا ڈالو اور بڑا ٹیسٹ آ جاتا ہے لیکن جو بزار سے پاودر لے کر آنا وہ اتنی زیادہ جو ہے نا وہ زیادہ ڈالتا ہے اور اس کا اتنا زیادہ اچھا ٹیسٹ بھی نہیں آتا تو اب یہ جو میں نے نکالا تھا نا جوسر جس میں میں وہ گرائنڈ کر کے ساری ڈال رہی تھی مسالے گرائنڈ کر رہی تھی وہ بھی میں نے جب اس میں نظر پڑی تو وہ بھی اتنا گندہ لگ رہا تھا ظاہرہ جب آپ صفائی وغیرہ کرنا سٹارٹ کرتے ہو نا تو آپ کو ہر چیز ہی گندی اور اس طرح لگ رہی ہوتی ہے میں نے کہا چلو آج اس کو بھی جو ہے لگیا تو صاف کر دو تو بس اس کو بھی صاف کیا اور ابھی میرا کام بلکل ختم نہیں ہوئے تھا نیکسٹ ویڈیو جو ویڈیو بہت لمبی ہو رہی تھی تو اس لئے میں نے کہا آپ لوگ بھی بھور ہو جائیں گے تو اب نیکسٹ ویڈیو میں میں آگیا آپ کے ساتھ اور بھی چیزیں شیئر کروں گی تو میری ویڈیو کو ضرور ووچ کرنا اور مجھے لائک چینل کو لائک شیئر سبکرائب کر دینا